مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً علی حبیبکا خیر الخلق کلیہیم آج کا موضوع خیر خواہی یعنی خیر خواہی کیا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الدین النسیحہ دین خیر خواہی کا نام ہے دیکھیں خیر خواہی کیا مطلب کیا ہے خیر چاہنا کسی کی بھی خیر چاہنا اس کو ہم کہتے ہیں خیر خواہی خیر چاہنا دیکھیں اللہ تعالی نے جب یہ کائنات پیدا فرمائی تو اس کے پیچھے اللہ کا مقصود کیا تھا خیر خواہی یعنی خیر پہنچانی چاہیے کس کو انسانی ارواح کو تب اس نے پھر ہمیں پیدا کیا یعنی اللہ تعالی نے ہمیں زندگی عطا فرمائی اب دنیا میں آکے انسان جب ہوش سنبالتا ہے تو سب سے پہلے اس کو اپنے آپ کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ میں کون ہوں اور پھر عقل کا استعمال کر کے جب یہ اس کو پتہ لگتا ہے کہ اللہ تعالی نے مجھ سے باتیں کی ہیں قرآن میں تو وہ قرآن اور صاحب قرآن کے نزدیک جاتا ہے اور ان کی باتیں سنتا ہے اور اس پر ایمان لے آتا ہے یعنی ان کی دعوت پر لبیک کہتا ہے اب یہ انسان جو ہے یعنی جب یہ اللہ کو اپنی منزل بنا لے اور اللہ کے راستے پر چلنے کا عظم کر لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقے کے مطابق اور ایک مقامی عالم ربانی سے رابطہ کر کے اس سے رہنمائی حاصل کرتا رہے تو اب اس کو اپنے ساتھیوں سے مسلمان ساتھیوں سے بھی خیرخواہی سے کام لینا ہے یعنی ان کی خیر چاہنی ہے دیکھیں ایک راستہ اگر آپ کو معلوم ہو گیا تو آپ کو ضروری ہے کہ بھٹکے ہوئوں کو بھی وہ راستہ دکھائیں یہ خیرخواہی ہے ایک انسان یعنی دنیا میں بھی ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو کہوں کہ اگر ایک انسان ظاہری طور پر کہیں بھی جا رہا ہے آپ مثال کے طور پر مردان سے آپ بھنڈی جا رہے ہیں لیکن آپ چل پڑتے ہیں پشاور کے راستے پر راستے میں کسی شخص کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کی منزل تو پنڈی ہے اسلام آباد ہے تو وہ آپ کو روک کے کہتا ہے کہ بھائی یہ راستہ غلط ہے تم واپس مر جاؤ یوٹن لے لو اور اسلام آباد کے راستے پر چلو اور آپ اسے تو اسی طرح سامن اکرام انسان کو تو سب سے پہلے اپنی خیرخواہی چاہنی ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے فرمایا ہے کہ قو انفسکم و اہلیکم نارا اپنے آپ کو اور پھر اپنے گھر والوں کو آپ سے بچاؤ سب سے پہلے آگ سے بچنا جو ہے وہ انسان کی خود اپنی ذمہ داری ہے کہ یہ اپنے آپ کو آگ سے بچا لے اگر یہ ایسا کر لیتا ہے تو یہ منزل بامراد ہو جاتا ہے پھر اس کو ضرورت ہے کہ یہ خیرخواہی سے کام لے اور اپنے گھر والوں کو بھی وہ راستہ بتائے جو کامیابی کا راستہ ہے اس کے بعد درجہ بہ درجہ آگے بڑھتے ہوئے یہ آپ اپنے ساتھیوں اپنے ہمجولیوں کو خیرخواہی کا راستہ بتاتا ہے خیر کا راستہ بتاتا ہے اور خیر جو ہے وہ سب اللہ کی ذات ہے سب خیر اللہ کے پاس ہے اللہ کی ذات میں ہے مضمون جاری ہے سامن اکرام اور اگلی نشست میں انشاءاللہ اس پہ مزید بات کریں گے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین مولا صلی وسلیم دائما آبادا على حبیبك خیر الخلق كله محبا